بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شیر دل میں خوش آمدید موظم نظرین اکرام آٹا اور چینی بہران کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد وزیراعظم عمران حان پر آپوزشن نے تنقید کرنا شروع کر دی کہ اب اس کے بعد عمران حان اپنے ساتھیوں کے خلاف ایکشن بھی لیں اور عمران حان نے اپنے ساتھیوں کے خلاف ایکشن لے لیا وفاقی وزیر برائی فوڈ سیکیورٹی حسروب اختیار ان سے ان کا قلمدان واپس لے کر سید فخر امام کو دے دیا گیا سیکیورٹی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حاشم بپل زی کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ عمر حمید کو سیکیورٹی تائنات کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے بشیر برائی سنت و تجارت عبدالرزاق داؤد جو کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمن بھی ہیں ان کو ان کے دونوں عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے صوبائی وزیر خوراک سمیولہ چوہدری کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور تاور وزیراعظم کے سب سے قریب سمجھے جانے والے جہانگیر ترین کو زرائی ٹاسک فورس کے چیئرمن کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور جہانگیر ترین کی شوگر ملف کا ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اس سارے ایکشن کے بعد آپوزشن کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں وزیر تفصیلات میں جانے سے پہلے بتا دوں میں ہوں ریزوان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئر دل جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے محضرت ناظرین اکرام عمران خان ہمیشہ مافیاز کا ذکر کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ میں ان مافیاز کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور اب انہوں نے اپنے وعدوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے آٹ اور چینی بہران کی تحقیقاتی رپورٹ جب منظر عام پر آئی تو بزاتے خود یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حکومت وقت اپنے ہی وزارہ کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ کو پبلک کر دے لیکن عمران حان جب یہ خلاقی جرد کر چکے تو آپوزیشن رہنماؤں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اب اپنے ہی کھلاڑیوں کے خلاف کاروائی کر کے دکھائیں اگرچہ عمران حان یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی فرنزک رپورٹ 25 اپریل تک آ جائے گی اور اس کے بعد ایکشن لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی بڑا ایکشن لے لیا گیا صوبائی وزیر خوراک سبیاللہ چوہدری اپنے عہدہ سے یہ کہہ کر مصطافی ہو گئے کہ عمران حان کے ایجنڈے کے لیے اس طرح کی ہزار وزارتیں بھی قربان جبکہ وفاقی وزیر برائی فوڈ سیکیورٹی خسرو بختیار سے بھی ان کا قلمدان واپس لے کر سید فخر امام کو دے دیا گیا اور سیکٹری وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حاشم پوپلزی کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ عمر حمید کو سیکٹری تائنات کر دیا گیا وزیراعظم کی مشیر برائی سنت و تجارت عبدالزاق داؤد جو کہ شگر ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمن بھی ہیں انہیں ان کے دونوں عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ذریعی ٹاسک فورس جو وزیراعظم کے ہدایت پر بنائی گئی تھی اس کے چیئرمن اور عمران حان کے سب سے قریبی ساتھی جہانگی ترین کو جو اس کے چیئرمن تھے ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے معزز ناظرین کرام یہ تھے وہ تمام ایکشن جو کہ عمران حان نے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے لے لیے ہیں اور اس ایکشن لینے کے بعد پوری اپوزیشن میں ایک حلچل مچی ہوئی ہے کہ عمران حان جو اپنے ساتھیوں کے خلاف اتنا کڑا ایکشن لے سکتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی اس معاملے میں مزید پیش رفت 25 اپرل کو متوقع ہے جس کے بعد اس رپورڈ میں ملوث باقی کرداروں کو بھی قانون کے دائرے میں لائے جائے گا اور یہی بات اپوزیشن رہنماؤں کو اس وقت کھٹک رہی ہے لیکن عمران حان اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو چکے ہیں اور ان کو عوام کی پذیرائی بھی مل رہی ہے معزز ناظرین اکرام عمران حان نے جو رستہ چنا ہے بے شک یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے حکومت کو بھی خطرات لاحق ہوں گے اور ان کو ہر طرف سے پریشرائز بھی کیا جائے گا لیکن عمران حان اپنے ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ان مافیات کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اپنے حکومت تو کیا اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس سے گریز نہیں کریں گے اور اگر حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے ملک کا مستقبل تبدیل کر دے گی کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب اس طرح کی رپورٹس آتی تھیں جس میں حکومتی ارکان ملاوث ہوتے تھے تو ان کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا تھا یا ان کا ریکارڈ ہی جلا دیا جاتا تھا لیکن اس دفعہ عمران حان نے نہ صرف اس سب ریکارڈ کو پبلک کر دیا بلکہ اس پر ایکشن بھی لے لیا اور مزید ایکشن لینے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں پر ایسا ایکشن لینے کا وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کے بقول اس کے بعد کوئی اس طرح کرنے کی جرت نہیں کرے گا وہ اس پر کتنا کھڑا ایکشن لیتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ان کے ابھی تک یہ جانے والے تمام اقدامات سراہ جانے کے قابل ہیں اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران حان کے یہ اقدامات کافی ہیں یا نہ کافی ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں اس پر مزید اپ ڈیٹس جیسے ہی آئیں گی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے رضوان بشیر کو دیجئے اجازت اللہ علیکہ بان